بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف زرداری کی جو دبائی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ جو ایسٹس بیچنے کے بارے میں اس کی میں آپ کو تفصیلات کچھ بتاتا ہوں اور ابھی جو نواز شریف صاحب نے کمپین خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے نیا بیانیاں لے کر آئے ہیں کیا لوگ اس کو خریدیں گے ان کیس بیانیاں کو اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان شہباز شریف کی حکومت کو گرائیں گے آگے ان کے بس آپشنز کیا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ابھی چودری پرویز علائی کے بارے میں آیا ہے کیا وہ اسیملیاں توڑیں گے پنجاب میں اور کے پی کے میں ٹوٹیں گی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا اپنا وقت پورا کریں گے اور یہ جو سینٹر آف اٹینشن بندہ بنا ہوا تھا دوست مزاری یہ کون ہے اس کا بیگراؤنڈ کے ایس نے سازش میں کیسے کردار ادا کیا سب سے پہلے عمران خان نے پرویز علائی کو بنتے ساتھی پہلا کام جو دیا ہے وہ ہے پناہ گاہیں انہیں اور لنگر خانے کھولنے کا یہ پی ایم ایلین نے بند کر دیئے تھے عمران خان نے دوبارہ اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا جو بڑا اچھا فیصلہ ہے کسی کا رزق چھینے آپ تو پھر آپ تو حکومت تو دور آپ دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں یہ ہمیں نظر آیا ہمارے سامنے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے عمران خان کا اور اس کے بعد اب ان تمام پولیس آفیسرز کی جو پچی اس میں کی وردات میں ملوث ہیں مونس علائی کی ذریعے پرویز علائی تک پہنچی ہیں وہ تمام لسٹیں وہ جنرل ڈائر رانہ سنواللہ سمیت وہ تمام لوگ اگر وہ آور سیز بھی بھاگ جائیں تو انہیں واپس لیا جائے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اچھا بارمی چیف کے بارے میں بات کریں صدر عارف علوی نے کل بڑی امپورٹنٹ انٹرویو دیا کہ اور عمران خان کی ظاہر اس پر کلیر ہدایات تھی ان کے پاس آرمی چیف کو وقت سے پہلے بدلا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ آپ یاد رکھیں وزیراعظم کا اختیار ہے وہ سمری بنا کے جب بھیجتا ہے صدر کو تو اس پورے پروسس کو صدر اس کو ظاہر ہے وہ ہیڈ ہے تو وہ کر سکتے ہیں اس کو منظور اور آرمی چیف بدل سکتا ہے یہ کوئی ترہ بڑا نام نہیں اور جنرل فیض کا نام جو ہے وہ دوبارہ ہے آرمی چیف کے لیے حتیٰ کہ کچھ لوگ تو آصف غفور صاحب کا نام بھی منشن کر رہے تھے اب ان کے نام میں زیرہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں کچھ ٹیکنیک اور چیزیں ہیں لیکن نومبر میں آپ کو پتا ہے باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے اور اب جو سی جے ایسی ہیں جنرل عدیم یہ سینئر موسٹ ملٹری آفیسر ہے اور کور کمانڈر کی آپ کو پتا ہے جو لیفٹینر جنرل شائر شمشید ہیں یہ دونوں جو ہیں اس وقت چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹارک کمیٹی کی جو عدہ ہے اس کے لیے دوڑے ہیں اور آرمی چیف کے لیے بھی بلکہ یہ منتخب ہو سکتے ہیں باقی جو پانچ نام سامنے آرہے ہیں اور سینئرٹی کے حساب آپ سے بار بار بات ہو رہی ہے لیفٹینر جنرل عزر عباس ہیں لیفٹینر جنرل نومان محمود راجہ ہیں اسی طرح جنرل آپ کو پتا ہے فیض حمید صاحب ہیں محمد آمیر ہیں چراغ حیدر بلوک صاحب ہیں اور سب سے بڑھ کر آئی ایس آئی کے جو لیفٹینر جنرل ہیں ندیم احمد انجم شیخ یہ ساتوے نمبر پر ہے تو یہ لسٹ پوری ہے اس پانچوں میں سے پہلے پانچ میں سے نام آئے گا ایک پرموشن بورڈ آپ کو پتا ہے انہوں نے آرمی نے ابھی کچھ و برگیڈیرز کو پرموٹ کر کے میجر جنرل کی رینک تک لیا گیا جس میں وہ برگیڈیر راشد اور تنویر جو کہ آپ کو پتا ہے زمنی انتخابات میں بری طرح فیل ہوئے تحریک انصاف جیت گئی انہیں سزا کے طور پر کیونکہ بدنام ہو چکے تو بہت انہیں ترقی نہیں ملی اچھا چیف آرمی سٹاف کی امپورٹنٹ اس وقت کروشل کیوں ہے اتنی زیادہ اتنی اہم اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اس پر اتنا فوکس ہوگا آپ دیکھیں کچھ دنوں میں کہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ریجنل نیٹو بنائے ایک تو اصل نیٹو 127 ممالکی یہ نو عرب ممالک اور اسرائیل کو ملا کر ایک ملٹری الائنس کٹھا بنا رہے تھے جس میں سعودی عرب کوئیت عرب امراد قطر بہرین جورڈن ایجپٹ اراک انہیں کا ٹارگٹ تھا کیا ایران اور خطہ یو ای جورڈن اور اراک انہوں نے تو صاف انکار کر دیا سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ فرنٹشپ کرنا چاہتے ہیں ہم ملٹری الائنس نہیں بنائیں گے اس میں بلکہ ان ان کی پانچ میٹنگز بھی جورڈن اور اس میں اراک میں ہو چکی ہیں اور اوپن لی بھی سیکرٹ بھی اب یہ واحد ملک ایجپ رہ گیا تھا جو کہ ایران کے خلاف چلا گیا تو امریکہ کی کوشش اب کسی طرح پاکستان کو اس میں گسیٹ کے لائے جائے آرمی چیف ایک سٹرانگ لیڈرشپ اور ملک میں ایک سٹرانگ لیڈرشپ اس وقت بڑی اہم ہے اور یہی چیز آپ کو پتہ ہے عمران خان جیسا بندہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں مسلم امہ بہت بڑا فساد آپ کو پتہ ہے اب یہ ضروری بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو روکا جائے اور اسی لیے یہ اپوانمنٹ بہت اہم ہے اچھا تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے ای سی ال میں ایک سو اسی نام نکالے گئے تھے جب یہ شہباز شیل صاحب کی حکومت آئی تھی تو اب اس میں تیس نام مزید ڈال کے دو سو دس لوگوں کو تقریباً ای سی ال میں ڈالا جائے گا تک کہ باہر نہ نکل سکیں عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اساسے بیچے جا رہے ہیں اسے روکا جائے حالانکہ انہوں نے شک رکھی ہے کہ سپریم کورڈ میں چیلنج نہ ہو لیکن جساں ریکوڈک کا معاملہ تھا اس میں افتخار چودری نے ایکشن لیا حالانکہ بہت سار اس میں معاملات غلط بھی ہوئے لیکن اوورال وہ بک نہیں سکا اب آسے والی زرداری جو کہ پہلے ہی دوبائی میں اپنے تمام کلوز کانٹیکس اور بزنس لوگوں سے مل رہے ہیں ان کے ظاہرہ وہاں پہ بڑا عرصہ رہے ہیں ان کے تعلقات ہیں کہ اس کو کیا بیچنے ہیں تو وہ وہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاور میں سے نکلنے سے پہلے پہلے جیسے او جیو ڈی سی پیٹ سے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں آئل گیس کے یہ بیچ دیں کیونکہ پی ایم ایل این کو پتہ ہے وہ اٹیک کے موڈ میں آ رہے ہیں وہ دوبارہ اٹھارہ مہینے کے بعد ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لائے ہیں اٹھارہ مہینے خاموش رہے ہیں اسی پہ آپ دیکھ لیں نوازشی صاحب نے ٹویٹ بھی کی کہ سرکس لگی ہوئی ہے اور ان تینوں جج جوں کو میرا سلوٹ اور پھر مریم نواز صاحب نے تو آگے دو آتھا گے چلیں گی ہمارے ساتھ جیوڈیشل کو ہوئی ہے پہلے تو ملٹری کو ہوتی تھی اب ہمارے پر جیوڈیشل کو ہائے زودے پشمہ کا پشمہ ہونا دیکھیں سپریم کورٹ پہ ان لوگوں کا حملہ تھا وہ کو نہیں تھی ججوں کو خریدنا ان کی ٹیپیں بنانا بجد نبی ان کو رشوت دینا وہ کو نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ سے جسے لوگ لوہار ہائیو کورٹ کہنے لگے وہاں پہ جو سرکس لگتی تھی مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو مجھے کیوں نکالا آپ دیکھیں پارٹو کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساشے پیک یسے حمزہ شہواز اب چھوٹے پیک میں بھی آ رہے ہیں اقتدار کا آپ کو پتہ ہے ہما ان کے سر پر نہیں بیٹھ سکتا ان کی قسمت میں نہیں ہے بچار ہوگی پی ایم ایلین اب اسی لئے ایک اٹیک جوڈیشری پر لانچ کرنے جا رہی ہے بہت بڑا حملہ کریں گے اور نیوٹرلز آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ ان کا یہ بیانیا نہیں آپ خرید رہے ہیں کہ ان کی پارٹی اصل میں ہے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جنرل جنانی سے جنرل باجوا صاحب تو نواز شریف صاحب اگر آئیں واپس گرفتار ہوں جیل کاٹیں تو پھر شاید ہو لیکن برطانیہ بیٹھ کے یہ نہیں ہوگا عشق بھی آپ کریں چوریاں بھی آپ کھائیں تو لوگ نہیں مانتے خیبت بختونخواہ اور پنجاب یہ اس وقت مکمل طور پر پی ٹی آئی کے قبضے میں سینٹر پر وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ گھٹنا ہو رکھ کے ان کی گردن پر بیٹھ گئے اگر پھر عمران خان ایک لانگ مارچ کرتے ہیں اگلے کچھ ہفتوں میں تو یہ کسی نہ کسی پورے کا پورا نظام اڑا سکتے ہیں بڑے آرام سے فیڈرل گورنمنٹ کی تو رٹ ہے ہی نہیں روک ہی نہیں سکیں گے تھوٹا سا ملک رہ گیا جہاں پر شباسی شریف صاحب رہ گیا ہے ان کی حکومت رینجرز بھی نہیں ان کو ملیں گے روکنے کے لیے کیپٹل کو اسلامباد کو اور پھر آپ کو پتا ہے جن کا سیاسی قبلہ تھا لاہور وہ بھی فارق ہو چکا ہے تو اب ایسے میں اب ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح جوڈیشل عمران خان صاحب کو ایک اور بات بھی بتاؤں گے ان کو کوٹ نے پہلے بھی کہا تھا پیسفل پروٹیسٹ اپ کر سکتے اور یہی لاسٹ ٹائم ہوں گا تھا اور جس میں عمران خان رک گئے تھے اب جو معاشی مسائل اس وقت چلنے ہیں ہمارے یہ بہت بڑا اس وقت آپ کو پتا ہے بیچ میں ایک بیریئر آ چکا ہے اس وجہ سے آپ سیاسی سرگرمیوں پر بڑے دھیان سے کام کر رہے ہیں کہ تو بھائی اور نہ چڑھیں اب آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر دوست مزاری جو کس پورے ڈرامے کا انچارت ہے اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے بیتالیس سالہ یہ نوجوان کراچی سے ہے اور اس کا جو دادا ہے وہ بلخ شیر مزاری غریب کا تو آپ کو پتا ہے سیاست میں کوئی کام ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں انہی لیڈروں کے بچے ہیں جیسے عطا تارڈ کے دادا آپ کو پتا ہے بریف کیس والے جسٹس رفیق تارڈ وہ بڑے مشہور تھے بریف کیس والے بابا اس دور میں بلاول زرداری کو آپ دیکھ لیں مریم نواز کو دیکھ دیکھ لیں کوئی سرسے بعد اب مفتی محمود صاحب کے جو مولوی فضل کے والد اب ان کا بیٹا اسد محمود ادھر اب دیکھ لیں عبدالسامت کا بیٹا ہے محمود اچک زئی بہت ساری کلمبی لسٹ ہے ان کے بچوں کی انسانوں یہی لوگ اشرافی ہے خیر دوست مزاری جو تھا یہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے الیکشن جیتا اور وہاں سے منسٹر بنا تھا پھر دوہزار پندرہ میں اس نے پی ٹی آئی جوائن کی اب ہوا کیا ووٹ آف نو کانفیدنس والے معامل پر اس نے چودری پرویز علائی نے جو اجلاس کینسل کیا تھا چھے اپریل کو اس نے کہا جی کہ وہ اجلاس ہوگا قانونی طور پر ابھی تم پی ٹی آئی کی پارٹی میں بھی تو ہو لیکن اس نے اپوزیشن میمبر کے ساتھ پھر وہاں پر میٹنگز بھی کرنا شروع کر دی ان کی بیک ڈور ان سے رابطے بھی کرنے شروع کر دی ہے اور حالانکہ پورا سیشن لوگ تھا پرویز علائی نے پھر اس کی پاورز چھین لی انڈر رول ٹوٹی فائف ہے جو لیکن یہ پی ایم ایل کیو کے ج لاف نو کانفیننس کی موشن لے کر رہے ہیں ادم اعتماد کی جسے لاہور ہائی کوٹ نے آرڈر دیا اور اس کی ساری پاورز واپس دے دی سول آپریل کو اب نون لیگ کو اس کے ساتھ اس فیصلے سے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھ لیں یہی میں وہ کڑوا کڑوا کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ نون سے پیسے پکڑ کر ان کے ساتھ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر یہ ان کی جو ہے وہ ایک کارندہ بنا ہوا ہے تو اس ڈرامے سے بچنے کے لیے جو ہے پھر حمزہ نے کیا کیا کہ اس نے کو دروازہ کھڑ رہا ہے لاہور آئی کوٹ کے جو چیف تھے انہوں نے مزاری کی دوست مزاری کی جو پوزیشن دی ریسٹور کر دی بلکہ اس نے حکم دیا کہ آپ نے سولہ اپریل کو سیشن کروانا ہے پھر اس کا کہنا ہے جی کہ چودہ ممبران جو ہے پی ٹی آئی کو انہوں میرے پر حملہ کیا لیکن یہ پی ٹی آئی میں نہیں رہا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تو سامنے اسی بات ہے ڈپٹی سپیکر تھا لیکن یہ سٹل پی ٹی آئی کا ایک بڑا اہم ممبر تھا لیکن کرتا یہ کیا تھا پی ایم ایل ایم کی میٹنگز اٹین کر رہا تھا اور کوٹس کے اوپر جو لوگ اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ چیف دیکھ لیں یہ سپریم کوٹ نے اس کو پوائنٹ کیا تھا سیکنڈ راؤنڈ کے لیے سی ایم کے الیکشن کے جو بائیس جولائی کو ہوا ہے جہاں پہ یہ ایک لیٹر والا خات اور یہ سارا ڈراما ہوا ڈکلیر ہوئے حمزہ جہاں پہ اس بانے بھی گیا تھا ہم کو پتہ ہے لیکن دیکھیں عمران خان نے جو ہی انانونس کیا یہ پولیٹ سارا ڈراما اورکسٹرہ جس طرح وہ بناتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا وہ بندہ دو لے کر پینسلیں سارے ڈرم بجا رہے تو یہ والا ڈراما سارا انہوں نے کیا ابھی پاکستان کی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے ہماری پولیٹیکل سیچویشن اور ہماری اکنومیکل سیچویشن یہ دو سیاسی اور معاشی مسائل یہ اس وقت پیک پہ ہے لیکن پاکستان کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ نہیں ہے ہمارا معاشی مسئلہ بعد میں شروع ہوا ہمارا پولیٹیک حکومت چل رہی تھی جس طرح اگر چلتی رہتی آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پاس یہ مسائل آتے کیونکہ اتنے آپ کو پتہ ہے جتنی مرضی پاورفل گورمنٹ ہے جس طرح کے حالات ہیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ وہ بھی آج آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں کہ ہمیں آپ گرانڈے تو یہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ان کے پروگرام میں جانا ان کے ساتھ معاملات کرنا مسئلہ نہیں مسئلہ آپ کی کمزور لیڈرشپ جو ملک کے لیے فیصلے نہیں کر سکتی تھی اپنی خارجہ پولیسی اپنی سمتہ نہیں کر سکتی تھی کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے کس کے ساتھ نہیں رکھنی اپنے مفادات پہلے رکھنا اب یہاں پہ دیکھیں نا ایسٹس جو بیچے جا رہے ہیں جس طرح کوڑیوں کے بھاؤ یہ بیچ کر پتلی گلی پکڑ کر نکل جائیں گے آپ کو پتہ ہے تین تین چار چار سال پانٹ پانٹ سال زرداری صاحب دبائی وہاں بھاگے رہے اب اور بھی بھاگ جائیں گے کون انہیں روک سکت اسی طرح نواز شریف بیٹھے وہاں لندن میں اسحاق ڈار بیٹھے وہاں لندن میں بچے وہاں بیٹھے وہاں سمدھی دو اس طرح انہیں لائے کوئی کوئی بھی نہیں لائے سکتا تو ان لوگوں کا کوئی مفاد نہیں ہے ان کو کسی لیے اس طرح کے لوگوں کو سیاست میں پاکستان کے حکمرانی دینا یہ آپ یقین کریں بلکل اس طرح اس طرح آپ دودھ کی رکھوالی کسی بیلی کو دے دیں تو وہ کیا کرے گی یہ وہی کر رہے ہیں کام لیکن آگے اب صورتحال کیا بنتی ہے خاص طور پ اور اب جو سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ آیا اس کے بعد سارے معاملات ہیں تو اب انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے صورتحال میں تبدیلی آئی گی لیکن ابھی مارکہ چلتا رہے ہیں کیونکہ مرکز میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی سارے صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہے تو اس لیے یہ مارکہ چلتا رہے لیکن اللہ کریں کوئی درمیانی راستہ نکلے اور جان چھوٹے اور اچھے فیر الیکشن کی طرف جائیں لوگ تاکہ ایک سٹیبلیٹ پر اور پاکستانیوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازے اللہ حافظ